آج کا یہ آرگنائزیشن آئیڈیا بہت ہی کمال کا آئیڈیا ہے اور میں نے بلکل ویسٹ میٹیریل سے اسے تیار کیا ہے جب آپ اسے دیکھیں گے نا تو آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ آپ بھی اس کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں آپ اسے ڈریسنگ ٹیبل آرگنائزر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے بیگ میں بھی آرگنائزیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں زاراز ٹپس اینڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس طرح کے دو چھوٹے چھوٹے باکسز میرے پاس ایکسٹرا پڑے ہوئے تھے اس میں کیک رس وغیرہ آئے تھے تو اس کے اندر بہت اچھا سا فائل پیپر والی شیٹ جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اسے ویسٹ کر دوں تو ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تو میں نے سوچا کہ میں اسے اپلائے کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس طرح سے اس باکس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور آپ یقین کریں گے کہ آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے یہ ارگنائزیشن آئیڈیا دیکھ کے آپ کے بہت ہی کام آئے گا یہ اور آپ کے لیے ارگنائزیشن میں بہت ہیلپ کرے گا یہ دونوں ہی کیک رس کے ڈبے تھے ان کو اس طرح سے میں نے الٹا کرنا ہے تاکہ اس کی جو اوپر والی لیئر تھی اوپر والا جو پارٹ تھا اس کو میں چھپانا چاہ رہی ہوں اس کو میں ہائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں تو اس طرح سے میں نے اس کو کھول کے اس کو ساری لیئرز کو الٹی طرف موڑ کے سیٹ کر لیا ہے اب اسی طرح میں اس کو دوسرے والے باکس کے نیچے رکھ کے سیٹ کر لوں گی جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہی اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے باکسز ہیں تو ان کو ویسٹ نہ کریں ان کو آپ ضرور اس طرح کے کاموں میں استعمال کر لیا کریں ان کا میٹیریل بھی بہت اچھا ہوتا ہے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اور آپ کے لیے اور کسی نہ کسی کام میں ہیلپ کریں یا نہ کریں آپ کی آرگنائزیشن میں ضرور گھر کی چیزوں کو آرگنائز رکھنے کے لیے یہ ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کے دونوں پارٹس کو دونوں سائٹس سے ٹک کر لیا اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں نیچے والے باکس کا یہ جو ایکسٹرا پارٹ نظر آ رہا تھا اس کو میں نے کارٹ دیا ہے اوپر والا پارٹ جو کہ زیادہ خوبصورت تھا اس کو میں نے آوٹر لیئر کے طور پر استعمال کیا ہے اور نیچے والے باکس کو میں نے انر لیئر کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس طرح جو اس کے ایکسٹرا پیسز جو کہ باہر نکل رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ان کو میں کارٹ رہی ہوں تاکہ یہ بالکل ایکول لیول کے ہو جائیں اور پتہ ہی نہ چل سکے کہ میں نے یہ دو باکسز استعمال کیے ہیں اور اندر والا جو حصہ تھا جو کہ اس ٹرانسپیرنٹ شیٹ کے نیچے آ رہا تھا اس کو بھی میں کارٹ لوں گی تاکہ یہ بھی نظر نہ آ سکے یہ آئیڈیا مکمل دیکھئے گا آپ کو یقیناً ہیلپفل لگے گا بہت ہی یوزفل لگے گا اگر آپ کو یہ آئیڈیا ذرا سا بھی ہیلپفل لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کوئی اچھا کمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں اچھا اب آپ اس کو ڈبل ٹیپ لگانا چاہیں اس کے ذریعے سٹک کرنا چاہیں تو سٹک کر سکتے ہیں میں ادھر ٹرانسپیرنٹ ٹیپ استعمال کر رہی ہوں تاکہ وہ انویزیبل رہے اور نمائی نہ ہو سکے تو ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کے ذریعے میں ان دونوں لیئرز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہی ہوں آپ اس کے لیے گلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو جس میں آپ ایزی ہوں وہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ان دونوں پارٹس کو ہم سٹک کر لیں گے اور سٹک کرنے کے بعد اب یہ اس طرح کی حالت میں کچھ سامنے آیا ہے اب یہ میں فینشنگ اس کی کر رہی ہوں جو پارٹس مجھے ایکسٹرا لگ رہے ہیں نیچے والے پورشن کے نیچے والے باکس کے اس کو بھی میں کاٹ رہی ہوں جو پارٹس مجھے ایکسٹرا لگ رہی ہوں اسی طرح اس کے اندر والی لیئر میں بھی آپ سکوچ ٹیپ یا کوئی بھی گلو وغیرہ سٹک کر سکتے ہیں تاکہ یہ دونوں پارٹس بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹائچ ہو جائیں اور بالکل بھی الگ نہ لگیں اب یہ ایک میں نے ٹوتھ پیسٹ کا باکس لیا ہے اس کو میں نے ہاف کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو بھی اس باکس میں ارگنائزیشن کے لیے استعمال کروں گی جو کہ میں نے پہلے تیار کیا تھا اس کے بھی میں کچھ پارٹس کاٹ رہی ہوں جس طرح ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ میں کس لیے کاٹ رہی ہوں اور ان کا میں کیا کروں گی بہت ہی آسانی سے یہ ارگنائزر تیار ہو جاتا ہے اور آپ کے بہت ہی کام آئے گا اور جہاں پہ بھی آپ رکھیں گے بہت ہی ایک بیوٹی فل سے لک دے گا آپ کے ڈریسنگ ٹیبل کو موسیقی ایک پیس کو میں نے یہاں پہ سیٹ کیا ہے اور دوسرے پیس کو بھی میں اسی طرح کاٹ کے سینٹر میں سیٹ کروں گی موسیقی 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 اس کو ٹھک کرنے کے لیے میں نے اس کی سائیڈ پہ بھی ایک کارڈ بورڈ سٹک کیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی اور اب یہ اس طرح یہ ایک ارگنائزر بن گیا ہے اور اس ارگنائزر کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے جائیے گا کہ میں نے اس میں ایک ڈیفرنٹ سا آئیڈیا یوز کیا ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کو بھی میرا حیال ہے کہ بہت پسند آئے گا اس طرح یہ اس کے دو کمپارٹمنٹس بن گئے ہیں جس میں آپ اپنی مختلف چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس میں اپنے جیولری کو آرگنائز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں میک اپ کو آرگنائز کرنا چاہیں ہلکی پھلکی چیزیں کوئی اپنے بیگ میں رکھنا چاہیں تو وہ اس میں آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس باکس کو بند کر کے آپ اپنے بیگ میں ایزی لی رکھ سکتے ہیں اور ایک آپ کا آرگنائزر ریڈی ہے اور جو ایک سائیڈ تھی اس کو ہم ٹیشو رکھنے کے لیے استعمال کریں گے اس طرح سے یہ اس کا اوپر والا جو ہول بنا ہوا تھا یہ ہمارے ٹیشو کو نکالنے میں آسانی پیدا کر دے گا اور جب بھی ہم میک اپ یا وغیرہ یا پھر کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں گے یا پھر یہ کہ ویسے ہی ہمیں ٹیشو کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہاں سے ہی ایزیلی ٹیشو کو استعمال کر سکتے ہیں ہمیں سپیشلی باکس کو کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ بھی اس آئیڈیے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ تینک یو اللہ حافظ